موسیقی ملکی سیاسی صورتحال مکمل طور پر ابتری کا شکار ہو چکی تھی 1966 میں عوامی لیگ کی چھے نکاتی تحریک سے شروع ہنوالی سیاسی بہتمنانی سے اگلے تین سال میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایوب خان کے لئے ستیفہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا اگر تلاص حاضر کیس کا سامنے آنا مجیب کے گرفتاری اور پھر حکومت کے کیس واپس لینے پر رہائی اور اس ساری صورتحال پر عوامی رد عمل ایوب حکومت کے خاتمے کی بنادی وجوہات تھی ان واقعات سے جہاں مجیب کا سیاسی قط کا یکا یک کئی گناہ بڑھ گیا وہیں رہائی کے بعد عظیم الشان اجتقبال کے دعان اسے بانگلا بندھو کا خطاب دیا گیا وہیں بنگالیوں میں بنگالی قوم پرستی کے جزمے میں بھی اضافہ ہو گیا جنرل ایوب نے 25 مارچ 1979 کو استیفہ دے کر اقتدار جنرل یہیہ خان کے حوالے کر دیا 26 مارچ کو صدر اور چیف مارشل لارڈمنسٹیٹر یہیہ خان نے قوم سے خداب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ملک بھر میں مارشل لارڈ آفیس کر دیا گیا ہے اور اب ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر انتخابات منقض ہوں گے جن کے لیے سیاسی نقل و حرکت کی مکمل اجازت ہوگی جنرل یہیہ نے ون جنرل کے خاتمے کا اعلان بھی کیا جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان میں چار صوبے بحال ہو گئے اقتدار سنبھالنے کے ایک سال بعد جہیہ خان نے ان شرائط کا اعلان کیا جن کے تحت قومی اور صوبائی سمنی کے انتخابات منقض ہونے تھے اس کے لیے قانونی فریمورک آرڈر جاری کیا گیا مارچ انیس سو ستر میں اس قانونی فریمورک کے خدخال مکمل طور پر واضح کیے گئے جن کے اندر رہتے ہوئے انتخابات منقض کرائے جانے تھے تمام پارٹیز پر لازم تھا کہ وہ کچھ بنیادی اصولوں کی پاسداری کریں جیسے اسلامی نظریہ پر یقین پاکستان کی سالمت پر سمجھوتا نہ کرنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے نقاط کو یقینی بنانا اور صوبائی خودمختاری اور تمام صوبوں کے لیے یقسام معاشی ترقی کے وعدے کو مرکز سے مضبوطی سے جوڑے رہ کر پورا کرنا اس قانونی فریمورک کو انتخابی عمل کے دو مرکزی کرداروں نے کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا شیخ مجیب کا اس پر عمل کا سرے سے ارادہ نہیں تھا جبکہ بھٹو کو بھی اس پر شدید تحفظات تھے چنانچہ اس پر عمل درامت نہ ہو سکا سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ پارلمن کے دو تہائی ممبران کی منظوری کے بنا آئین سازی سے متعلق کسی عمل کی صدارتی توسیق ممکن نہ تھی اٹھارہ ماہ تک جارے رہنے والی انتخابی مہم برے صغیر کی تاریخ میں سب سے طویل انتخابی مہم تھی ایک سال سے زیادہ دورانے کے لیے سیاستدانوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ اپنے مخالف ان کے خلاف لوگوں کی اجزبات اُبھارنے کے لیے جو چاہے کریں اور مشرقی پاکستان میں اس مہم کا زور مرکز کی مخالفت اور پنجابیوں کے مشرقی بنگال کے مبینہ استحصال پر رہا تخابات میں چوبیس سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا جن کی اکثریت کی عوام میں حمایت نہ ہونے کے برابر تھی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو ملک کے تمام حصہ میں مقبول ہو چنانچہ کموں بیش سب جماعتوں کی نویت علاقائی سی تھی عوامی لیگ نے مغربی پاکستان سے اپنے چار نمائندے اتخابات میں کھڑے کیے لیکن ان میں سے کوئی قومی اسمبلی میں نہ پہنچ سکا بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کا اتنا مقابلہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی لہٰذا ان تخابات قومی سے زیادہ علاقائی رنگ لیے ہوئے تھے عوامی لیگ بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے اور زیادہ سے زیادہ علاقائی خود مختاری کا تقاضی کرنے کے لیے اکساتی رہی جو ردراصل ڈھکے جوپے انداز میں مکمل آزادی ماغنے جیسا تھا مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب و ریوان کی مقبولیت مغرب میں بھٹو کی مقبولیت سے کئی گناہ زیادہ تھی کیونکہ مشرقی پاکستان میں ایک کروڑ لوگ زیادہ آباد تھے جو سب کے سب بنگالی زبان بولتے تھے اور سمجھتے تھے اور مجیب بنگالی میں اتنی ہی جو شیلی تقریل کر سکتا تھا جتنی بھٹو سندھی اردو یا انگریزی میں عوامی لیگ جو انتخابی مہم کے آغاز سے پہلے ہی اپنی طاقت دکھانا شروع کر چکی تھی مہم کے دوران ایک ایسی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی جو اپنے کسی مخالف کو برداشت کرنے کی قائل نہ تھی وہ ایسی آواز کو کلچے دینے کے قائل تھے جو ان کی مکمل علاقہ خودمختاری کے جنڈے کے خلاف بات کرے نتیجتا پورے مشرقی پاکستان میں کسی اور سیاسی جماعت کو عوامی میٹنگز کی اجازت نہ تھی 18 جنوری 1970 کو پٹنا میں میدان میں جماعت اسلامی کے جلسے میں رکھنا ڈال کر اسے رکوا دیا گیا چار دن بعد جماعت کے دفتنوں پر حملہ کر کے انہیں تمام انتخابی مواد بھی برباد کر دیا گیا اسی طرح پاکستان ڈیموکرٹیک پارٹی کے فروری 1970 کے جلسے میں فساد برپا کیا گیا اور دو اخبارات بنیاد اور سنگرام کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی اگر تلا سازش کیس سے دسبردار ہونے کے بعد پاکستان کے صدر یہیہ اور مارشل آتھارٹیز انتخابی مہم میں مداخلت کی پوزیشن میں نہ تھے خاص طور پر مشرقی پاکستان میں اور اس کے نتیجے میں سیاسی رہنماؤں کو اپنی مہم کے دوران جو جی کہنے کی کھلی چھوٹ مل گئی تھی اس بات نے مجیب کو زیادہ نڈر بے باگ بنا دیا اور اس نے آہستہ آہستہ الیکشن کو اپنے چھے نکاتی جنڈرے کے لیے ریفرنڈم کی شکل دے دی جب انتخابی مہم زوروں پر تھی اور مخربی پاکستان بالخصوص پنجابیوں کو مشرقی پاکستان کی خرابی کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا تھا ایسے میں قدرت نے بھی دونوں حصوں کے بیج تلقییاں بڑھانے میں یوں کردار ادا کیا کہ بارہ نویبر انیس سو ستر کو جب انتخابات کی اعلان شدہ تاریخ میں ایک مہینہ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا تو مشرقی پاکستان کے ساحلوں سے ایک تباہ کن توفاہ نہ ٹکرایا نتیجے میں ایک سو بیس جزائر مکمل طور پر زیرعاب آگئے اور دو ہزار مربع میل کا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا تقریباً پانچ لاکھ مردوں عورتوں اور بچوں کی جانے گئیں پچیس لاکھ بے گر ہوئے اور مالو اسباب کی صورت میں ساڑھے چار عرب ڈالر کا نقصان ہوا مجیب نے اس موقع کو مغربی پاکستان اور فوج کے خلاف مزید زہر اگلنے کے لیے استعمال کیا اسے قدرت کی طرف سے اسلام آباد کے خلاف ایک تھوڑا میسر آیا جسے اس نے گرم نوحے پر بھرپور چوٹیں لگائیں خدشات کے برقص انتخابی عمل امن و سکون کے ساتھ مکمل ہو گیا اور پولنگ بوتس میں ناخشکوار واقعات کی اطلاعات نہیں ملی انیس سو ستر میں ڈالے جانے والا کل ووٹوں کی تعداد چونتیس اشاریہ نو ملین تھی جن میں سے سترہ اشاریہ ایک ملین مشرقی پاکستان اور سترہ اشاریہ سات ملین مغربی پاکستان میں کازٹ ہوئے مشرقی اور مغربی پاکستان میں ووٹ کازٹ کرنے کا تناسب بلترتی پچپن اور اکسٹھ فیصد تھا عوامی لیگ مشرقی پاکستان کی ایک سو باسٹ میں سے ایک سو ساٹھ نشستیں جید گئی اور اس تناسب سے وہاں ہر چار میں سے تین ووٹ عوامی لیگ کو پڑے پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان کی ایک سو بیس میں سے اکیاسی نشستوں پر فتح حاصل کی جہاں سے پنجاب میں کل ووٹوں میں سے تالیس اشاریہ چھ فیصد سندھ میں چوالیس اشاریہ نو فیصد شمالی مغربی سرحدی صوبے سے چودہ اشاریہ دو فیصد اور بلترتی سے صرف دو اشاریہ تین فیصد ووٹ ڈالے گئی عوامی لیگ مغربی پاکستان میں سفر اشاریہ سات فیصد ووٹوں کے اقدار ٹھیری پیپلز پارٹی پچاس فیصد ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہی اور بلترتی سے صرف دو فیصد ووٹ حاصل کرسکی انیس سو ستر کے الیکشن میں ملک دو حصوں میں دو سیاسکی لیڈر اُبھر کر آئے جو اپنے حصے میں دو قامت لیکن دوسرے میں بونے کی حیثیت رکھتے تھے دونوں سمجھوتا کرنے کی صلاحیت سے آری اور اتنے خود غرص تھے کہ ضرورت پڑھنے پر ملک کا ٹوٹ جانا بھی انہیں گوارہ تھا الیکشن کے بعد یحیہ خان کا ردعمل یہ تھا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میرا کام اب ختم ہو گیا تین دن بعد یحیہ نے دھاکہ میں مجیب سے ملاقات کی مجیب نے واملی کے چھے نکات کی وضاحت کرتے ہوئے اندیا دیا کہ قومی سملی کے سیشن کے دوران انہیں اس انداز میں بیان کیا جائے گا کہ ملک کی جہجیتی پر ضرب نہ پڑھنے پائے مجیب نے کچھ مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے پہلے سیشن میں ابتدائی رسومات کے بعد اسے اکثرتی پارٹی کے رہنمار کے کے طور پر خطاب کی دعوت دی جائے گی جس میں وہ دیگر باتوں کے ساتھ یہیہ خان کی پاکستان کے لئے خدمات کا ذکر کرے گا نیز ملک کے پہلے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے نقات پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نئے آئین کے تحت ملک کے پہلے صدر کے طور پر اس کا نام بھی تجویز کرے گا ملاقات خوشکوار مخل میں ختم ہوئی اور اگلے روز ڈھاکہ سے اسلام آباد جاتے ہوئے یہیہ خان نے ائرپورٹ پر صافیوں کو بتایا کہ پاکستان کے اگلے وزیر آزم شیخ مجیب اور رحمان سے اس کی ملاقات بے حد اتمنان بخش رہی ہے ادھر مغربی حصے میں بھٹو کا سیسی کنٹرول تھا جو آپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لئے تیار نہ تھا لہور میں جلسے کے دوران اس نے کہا پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر کوئی آئین تشکیل نہیں دیا جا سکتا پنجاب اور سند طاقت کے مراکز ہیں پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کو مل کر مرکز میں حکومت بنانی چاہیے پر اس نے مجیب اور یہیہ کو مخاطب کر کے کہا اگر پیپلز پارٹی نہ چاہے تو نہ حکومت چل سکے گی نہ آئین بن سکے گا مرکز کو بہرحال ہمارا تعاون چاہیے ہوگا عوامی لیگ نے انتخابات کے بعد تین جنوری انیس سو اکتر کو اپنا پہلا عوامی جلسہ منقض کیا جس میں دس لاکھے قریب لوگ شریک ہوئے اور تمام قومی اور صبح اسیملی کے ممبران نے وفادداری کا عہد کیا عوامی لیگ لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتی رہی کہ اگر چھ نکات کو آئین کا حصہ نہ بنایا گیا تو وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے گرز نہیں کریں گے مجیب کو آزادانہ اور منصفان انتخابات میں واضح اکثریت لینے کے بعد بھٹو سے ڈیل کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی چاہیے بھٹو کی اقتدار کی حوث ہو یا پھر اس کے مجیب کی نیت پر چھ نکات کی حوالے سے خدشات بہرحال اس کے بیانات مشرقی پاکستان میں تناؤ کا اضافہ کا سبب بنے انتخابات کے بعد کی سیاست بھٹو اور مجیب کے دوران طاقت کی جنگ کی شکل اختیار کر گئی جس میں فوج سالس کا کردار ادا کر رہی تھی اگتلا ساجش کے تناظر میں مجیب کے انڈیا کی طرف جھکاؤ اور اس کے چھ نکات پر اسرار کے سبب عوامی لیگ کی فتح کو ڈی جی آئی ایس آئی سمیت فوج میں بھی بہت سی لوگوں نے خوش دلی سے تسلیم نہیں کیا تھا میجر جنرل فرمان کے مطابق فوج کے بارن جرنیلز اقتدار مجیب کے حوالے کرنے کے خلاف تھے تیرہ جنوری انیس سو اکتر کو حکومت اور دو بڑی سیاسی پارٹیوں پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ کے درمیان ڈھاکہ میں مذاکرات کا آغاز ہوا یحیہ خان کا ماننا تھا کہ تقنیقی طور پر عوامی لیگ اکیلے حکومت بنانے کے قابل ہے لیکن اس نے خوش کا بھی اظہار کیا کہ لیگ کو مغربی پاکستان میں جیتنے والوں کو بھی مستقبل کی حکومت کا حصہ بنانا چاہیے مجیب نے یحیہ کو یقین دھیانی کروائی کہ وہ ملک کے دونوں حصوں سے لوگوں کو اپنی کابینہ کا حصہ بنائے گا مغربی پاکستان کے زیادہ تر سیاست دان تسلیم کرتے تھے کہ عوامی لیگ آئین تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی تھی ان میں ایک انمنشن مسلم لیگ کے سردار شوقت حیات خان جمعیت علماء پاکستان کے مولانا شاہمد نورانی تحریک استقلال پاکستان کے اے ماشیل اسغر خان جی اے سندھ کے جی ایم سید اور نواب اکبر بکٹی وغیرہ شامل تھے مجیب نے یحیہ پر واضح کر دیا تھا کہ واضح اکثریت سے اتخابات جیتنے کے بعد اگر اس کی پارٹی چاہے تو بنا کسی دوسری پارٹی کو شامل کیے نیا آئین تشکیل دے سکتی ہے ساتھ وہ اسمبلی میں اپنی اکثریت کی بنا پر اکیل حکومت بنانے کے اختیار بھی رکھتی ہے مجیب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے چھے نقاط کوئی آسمانی صحیفہ نہیں چنانچہ ان میں مناسب ردو بدل کیا جا سکتا ہے لیکن دوسرے سیاستدانوں کا رویہ بھی مخالفت برائے مخالفت کے بجائے معقولیت پر مبنی ہونا چاہیے مجیب نے انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد اپنے اور بھٹو کے درمیان واضح فرق کو بیان کرتے ہوئے کہا مجھے طلاع ملی ہے کہ بھٹو کے خیال میں اسے مغربی پاکستان میں وہی حصیت مل گئی ہے جو مجھے یہاں حاصل ہے جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے مشرقی پاکستان میں میرا کوئی اور مدد مقابل نہیں ہے اور میں ملک اس پورے حصے کی نمائندگی کرتا ہوں بھٹو مغربی پاکستان میں اپنی حصیت کے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مغربی پاکستان میں دوسری کئی سیاسی پارٹیز ہیں جن کے پاس خاصی تعداد منشستیں ہیں اور انہیں مستقبل میں کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے بھٹو کو سب سے زیادہ خوف اس بات کا تھا کہ پھر اسے اقتدار سے باہر کیا جا سکتا ہے وہ کسی طرح بھی حضب مخالف کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا بھٹو نے عوامی لیگ کی قیادت کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ اسے فوج کی حمایت حاصل ہے مت بھولو کہ کنٹونمنٹس میں سب سے زیادہ مجھے ووٹ پڑے ہیں بھٹو نے عوامی لیگ کے قائد بیرسٹر امیر الاسلام سے یہ بات تب کہی جب بھٹو کو گورنمنٹ ہاؤس ڈھاکہ لے کے جا رہے تھے اس کے بعد منظرنامہ ڈھاکہ سے لڑکانہ کی طرف مڑ گیا جسے اصولی طور پر اسلام آباد کا رخ کرنا چاہیے تھا ڈھاکہ سے واپسی پر یہیہ نے بھٹو کی لڑکانہ آنے کی دعوت قبول کر لی چیف آف ستاف جنرل عبدالحامد خان اور جنرل پیرزادہ بھی یہیہ کے ہم رکاب تھے بھٹو نے یک طرفہ انتخابی نتائج کے بعد کے تمام ممکنہ آپشنز پر بات کی جیسے مجیب مغربی پاکستان سے کچھ لوگوں کو لے کر اکیل حکومت بنا لے یا مجیب اور بھٹو مل کر حکومت بنائے مجیب اور بھٹو فوج کی مدد سے حکومت کریں اور بھٹو نے اس آخری آپشن کو تین ٹانگوں والے سٹولز تشبیح دی یایہ نے اس بے زابطگی کے ذکر پر خفقی کا اظہار کرتے ہوئے بھٹو کو سخت جواب دیا تین ٹانگوں والا کوئی حل نہیں چلنے والا مجھے اس سے باہر سمجھو پھر بھٹو نے براہ راست وہ تجویز دے ڈالی جس کے لیے وہ صبح سے اشارہ دے رہے تھے مہربانی کر کے مجیب کو بتائیں کہ مغربی پاکستان کی قیادت میرے یعنی بھٹو کے ہاتھ میں ہے اور ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ مجیب قوم کی خاطر مجھے بھی حکومت میں شامل کرے اور ایسا نہ ہوا تو فوج اپنی طاقت کو استعمال کرے گی یہیہ حیرت زدہ رہ گیا اور اس نے پلٹ کا جواب دیا زلفی زلفی اپنے الفاظ پر قابو رکھو فوج کسی کو دھمکانے نہیں لگی اور نہ ہی وہ کسی کا کیس لڑے گی ان سب معاملات پر مجیب سے بات کرنا تمہارا کام ہے اور یہ مجیب کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے ساتھ شامل کرے ملاقات کے اختتام پر یہیہ سے کہتے ہوئے اٹھا بھٹو یا تو تم مجیب کے ساتھ معاملات تیہ کر لو یا پھر اپوزیشن کی بنچز سنبھال لو وہ یقینا ایک بہت مضبوط اپوزیشن ہوگی جبکہ بھٹو کے پیرزادہ سے کہے گئے اختتامی کلمات یہ تھے تم لوگوں کو یہ خیال کیسے آیا کہ میں بہدرانائی کے ہوں مطلب یہ کہ میں اپوزیشن کا کردار قبول نہیں کروں گا پھر بھٹو نے ستائیس جنوری انیس اکتر کو ڈھاکا جا کر مجیب سے ملاقات کی جس میں چھ نکات زیرے بحث آئے جن میں سے ساڑھے پانچ پر وہ متفق ہو گیا اس میٹی کے دوران طاقت کی تقسیم اور پیپلز پارٹی کو ملنے والی وزارتوں پر بھی بات ہوئی بھٹو چاہتا تھا کہ اسے نائب صدر یا وزیری خارجہ بنا دیا جائے اگر ان میں سے کوئی ایک وعدہ بھی کر لیا جاتا تو غالباً وہ رہ جانے والے نصف نکتے کو بھی تسلیم کر لیتا تمام پتے مجیب کے ہاتھ میں تھے لیکن وہ اپنے تل خریف کو کوئی ریایت دینے کے لیے تیار نہ تھا بہل آخر بھٹو کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا یہیہ نے آئین پاکستان کی تشکیل کے لیے ڈھاکا کی صبح اسمبلی کے بلڈنگ میں تین مارچ انیس سو ستر بروز بدھ صبح نو بجے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا یہ مجیب اور بھٹو کی دی گئی تاریخوں کے درمیان کا ایک دن تھا یہیہ نے پہلے نو فروری اور پھر ستنہ فروری کو مجیب کو راولپنڈی آنے کی دعوت دی لیکن مجیب نے دونوں بار انکار کر دیا لیکن یہیہ کو معلوم نہ تھا کہ چائے کی پیالی میں ایک بڑا توفان کھڑا ہونے والا تھا اور یہ کہ بھٹو یہیہ اور مجیب پر اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی موقع کے انتظار میں تھا پندرہ فروری انیس سو اکتر کو اس نے جنرل پیرزادہ کو کال کر کے کہا ہم منتخب لیڈر ہیں اجلاس کی تاریخ دینے سے پہلے آپ کو ہم سے مشفرہ ضرور کرنا چاہیے تھا آپ کو نتائج کا اندازہ تب ہوگا جب میں وہاں نہیں جاؤں گا میری پارٹی بھی نہیں جائے گی ہم دیکھیں گے کہ مغربی پاکستان سے کوئی بھی وہاں کیسے جاتا ہے پیرزادہ نے یہ پیغام اس طرح یائیہ تک پہنچا دیا جو یہ جان کر حیرت اور غصے سے گنگ رہ گیا کہ بھٹو ذرا بھی تیاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھٹو نے اپنا کہا پورا کیا اور اسی رات پشاور میں ایک جلسے کے دوران یہ دھماکہ کر کے حالات کی پہلے سے ڈوبتی کشلی کو ایک اور شدید دھچکہ پہنچایا پیپلز پارٹی یہ قومی اسمبلی کے سیشن میں شریک نہیں ہوگی ہم وہاں جا کر ایک دوسری پارٹی کے بنے بنائے آئین کو تسلیم کرنے کی ذلت اٹھا کر واپس نہیں آئیں گے بھٹو نے مزید اعلان کیا کہ اس کی پارٹی کے کسی ممبر نے اگر قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گے اور اس کی مرضی کے بنا جانے والوں کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا بھٹو نے کراچی سے خیبر تک ایک انقلاب لانے کی دھمکی دی اس نے واملی کی قیادت کو ایسی زہریلی باتوں سے مزید بھڑکا دیا کہ چاہے ہے کوئی خاکی لباس والا ہو یا سہہ کپڑوں والا مغربی پاکستان سے ڈھاکا جانے والوں کو اس کی بھاری قیمت چکا نہیں ہوگی اسمبلی میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی یہیہ جانتا تھا کہ بھٹو مغری پاکستان میں لوگوں کو سڑکوں پر لاکر امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتا ہے لہذا اس نے طے کیا کہ مجیب سے بات کر کے اسے ایک نئی تاریخ پر امادہ کرنے کی کوشش کریں مجیب سے کہا گیا کہ وہ راول پنڈی آ کر یہیہ سے ملاقات کرے جس پر مجیب نے جواب دیا میں تاریخ کی تبدیلی کو تسلیم نہیں کر سکتا میں ابھی نہیں کچھ ٹھہر کر رہا ہوں گا پھر یہیہ نے ایڈمنٹ احسن اور ایک سینئر بنگالی فوجی آفیسر بگیرڈیر سکندرل کریم سے درخواست کی جس پر تین بنگالی وزرہ کو ڈھاکا بھیجا گیا لیکن وہ بھی مجیب کا ذہن بدلنے میں ناکام رہے پھر جنرل فرمان کے اسرار پر مجیب نے انیس فروری کو اسلام آباد آنے کا وعدہ کیا لیکن جب بھٹو نے اٹھارہ فروری کو پھر سے اعلان کیا کہ وہ ڈھاکا نہیں جائے گا کیونکہ اسے دونوں طرف سے یرغمال بنا لیا جائے گا تو مجیب بھی وعدے سے پیچھے ہٹ گیا صورت آل یہیہ کے لئے زیادہ پریشانکن ہوتی جا رہی تھی انیس فروری کو یہیہ نے بھٹو سے ملاقات کی تب تک یہیہ بھی مجیب کی نیت کے حوالے سے شباد کا شکار ہو چکا تھا چنانچہ بھٹو کے لئے مجیب کو اصل ولن کے طور پر پیش کرنے میں زیادہ دشواری نہ ہو اس نے یہیہ سے کہا کہ اگر مجیب کی بات مان لی گئی تو پھر مغربی پاکستان کا استحصال ہوگا اور یہاں کے مفادات کا خیال رکھنے والا کوئی اور نہیں ہوگا اور مجیب ڈکٹیٹر بن کر ہر چیز کو مشرقی پاکستان کے فائدے کے لئے استعمال کرے گا یہیہ کوئی اس بات کا بھی احساس تھا کہ یارمی بروکرسی سندکار اور جاگیدار سب کا تعلق زیادہ تر مغربی پاکستان سے تھا اور وہ نئے نویلے بنگالی قانون سازوں کے سامنے اپنی اہمیت گھٹانے کے لئے تیار نہ تھے پھر بھی اس نے بھٹو کو ایسا کوئی اندیا نہیں دیا کہ وہ سیشن کی تاریخ بدلنے کا ارادہ رکھتا ہے لہٰذا انیس فروری ہی کو بھٹو نے صحافیوں کو بتایا کہ قومی اسملی کا سیشن مقررہ تاریخ کو ہی ہوگا لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت اور مجیب کو تاو دلانے کے لئے بھٹو نے بیس فروری کو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کنمنشن رکھ لیا جس میں پہلی بار عواملی کے چھے نکات پر بقاعدہ بات کی گئی بھٹو کی اصل تشویش یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان پر حاوی نہ ہونے دیا جائے یہیہ نے اپنے قریبی ساتھیوں سے مشورے کے لئے بائیس فروری کو ایوان صدر راول پنڈی میں گوورنرز اور ماشرال آئرمن سٹیٹس کی میٹنگ بلائی یہیہ نے مختصر سلمی کو بیان کیا جس سے وہ دو چار تھا اور سیاستدانوں کے تابن نہ کرنے پر پیدا ہونے والے ممکنہ بہران پر بات کی اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا کہ اگر پیپلز پارٹی اور عواملی کے درمیان مسائل تین نہیں پاتے قومی سملی کے سیشن کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے آرمی کی ایسٹرن کمانڈ کے سبرہ جنرل صحبزادہ یعقوب جو یہیہ کی گفتگو کو خاصی بدلی سے سن رہے تھے اپنی سالہ سال کے تجربے کا دوران سیکھی ہوئی جنگی استعالات پر ببنی فساد کو استعمال کرتے ہوئے نرمی سے گویا ہوئے میں اس فیسے کی سیاسی بصیریت پر تبصرہ نہیں کر سکتا لیکن ایسٹرن کمانڈ کے سبرہ کی حیثیت سے میں قومی سملی کے سیشن میں التوا کے اسکری نتائج پر ضرور بات کروں گا مشرقی پاکستان کی صورتحال کے تناظر میں انتخابات کے بعد ہر مسئلے کی تشخیص اور حل کے لیے یہ مدد نظر رکھنا ضروری ہے کہ فوجی حکومت کی جگہ ایک منتخب شدہ حکومت آ جانے کی امید سے بنگالیوں کی اومنگو میں زبردست تبدیلی آئی ہے اہم اہدوں پر فائز لوگ منتظر تھے کہ وہ کب اپنے اختیارات استعمال کرنے کے قابل ہوں گے اگر انہیں یہ حق نہ دا گیا تو مایوسی اور تلخی پھیلے گی ماشاءاللہ کا نفاذ سولے داروں کی مدد سے ممکن ہوتا ہے اور فوج کی تعداد محدود ہونے کے سبب ایسا مشرقی پاکستان میں زیادہ ہے سول انتظامیہ نے اپنی وفاداریاں بدل لی ہیں اور اب چھڑتے سورج کی جانب دیکھ رہے ہیں اگر ان کی خواہش کو دبا دیا گیا تو مسائل کھڑے ہوں گے چاہے وہاں زیادہ اخواج بھی متین کر دی جائیں جنرل یعقوب نے اس بات پر زور دیا کہ سخت ماشاءاللہ کی صورت میں ایس بنگول ریجمنٹس اور ایس پارک رائفلز کی وفاداریاں دعو پر لگ جائیں گی خرچہ ہوگا کہ ایک برا واقعہ دیگر کئی واقعات کی بنیاد نہ بن جائے سرحد کی دوسری جانب سے آنے والے رد عمل کا حوالہ دیتے ہوئے جنرل یعقوب نے کہا کہ انڈیا جو پہلے ہی علاقے میں اچھی خاصی پہنچ رکھتا ہے اس صورتحال سے یقینا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اس صورتحال میں بھارت کی جانب سے خطرہ تباکن ہوگا کیونکہ مشرقی کماڈ درونی سیکیورٹی اور برونی دفاع کے درمیان بڑھ کر رہ جائے گی انتہائی درجے کی سختیوں کا اطلاع کر کے شاید ہم کچھ وقت کے لئے کنٹرول برقرار رکھیں لیکن یہ زیادہ سے تک نہیں کیا جا سکے گا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمیں مقصد کیا حاصل کرنا ہے اگر پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنا مقصود ہے تو ایسے اقدامات سے اس کا حصول ممکن نہیں کیونکہ سخت پابندیوں سے جانی اور مالی نقصانہ ہوں گے جس کے نتیجے میں افواج کے خلاف نفرت اور غصے میں اضافہ ہوگا اور یہ اس کے بلکل برقص ہوگا جو ہم چاہتے ہیں چنانچہ ہم طاقت کا استعمال کر کے امن و امان کو تو بہتر بنا لیں گے لیکن یہ کامیابی اپنے دامن میں ہمارے بنیادی مقصد کی ناکامی کے لیے ہوئی ہوگی مشرقی پاکستان کے چھے کروڑ لوگ اجتماعی طور پر ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں ان کے سروں پر مارشلالہ کی ننگی تلوار لٹکانا خودکشی کے مترادف ہوگا اسے صرف ایک استعمالی قوت کے اپنی قولونی کے خلاف انتقامی عمل کے طور پر دیکھا جائے گا لہٰذا اب رخ کو بدلنا ایک غلط فیصلہ ہوگا ان سفارشات کے ساتھ کیا مسئلے کے سیاسی ہلکی تلاش جاری رکھے سیاسی رہنماؤں بالخصوص مغربی پاکستان کے لیڈرز کو سمجھانا جاری رکھیں کہ قومی سملی کا سیشن آگے بڑھانے سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے خرابی کے الزام سیاسدانوں کے کندوں پر منتقل کریں نہ کہ افاج کو سے اٹھانا پڑے ان پر ایسا دباؤ ڈالیں کہ وہ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں یاہیہ اور دیگر حاضرین سکوت کے عالم میں سابزادہ یاکوب کی تلخ مگر حقیقت پر مبنی گفتگو سنتے رہے اختتام پر یاہیہ صرف یہ کہہ سکا آئیں ڈینر کر لیتے ہیں پھر کل صبح دس بجے دوبارہ ملاقات ہوگی یاہیہ نے جنرل یاکوب اور مشرقی پاکستان کے گورنرل ایڈمیرل احسن سے کہا کہ واپسی سے پہلے بھٹو سے مل کر اسے اسیملی کی سیشن کے شرکت میں امادہ کریں احسن یاکوب اور پیزادہ چوبیس فروری کو بھٹو سے ملے اور یاکوب نے کہا کہ ہمارے نزدیک تمہارے اسیملی سیشن کے بائیکارڈ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تاکہ تمہیں سیشن میں شرکت کے لیے کہیں خودسر اور مغرور بھٹو نے جواب دیا کہ ہم مجیب سے کہیں کہ وہ مغربی پاکستان ہے یاکوب نے اسے اتمندان دلانے کے لیے کہا کہ ہم اس سے بھی بات کریں گے بھٹو کہنے لگا پارٹی اس بات پر مصر ہے کہ وہ شرکت نہیں کریں گے یہیہ نے بائیس فروری کو ہی قومی سیملی کا سیشن ملتفی کرنے کا ذہن بنا لیا تھا در حقیقت وہ اس بات کے لیے بھی تیار تھا کہ پرتشدد رد عمل کی صورت میں فوج کو استعمال کیا جائے جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے اس کی ذہن سازی میں بھٹو سے کراچی میں ہونے والی ملاقات کا بڑا کردار تھا پچیس فروری کو مجیب نے یہیہ کو یہ اشارہ دیا کہ ڈھاکہ بلوانا چاہیے کہ وہ چھے نکات میں رد و بدل کر سکتا ہے اس کا کہنا تھا کہ اگر مغربی پاکستان کے وفاقی ادارے بنگلہ دیش کی صورت میں مکمل خود مختاری دینے کے حق میں نہیں ہیں یا کچھ اضافی اختیارات کو مرکز تک محضود رکھنا چاہتے ہیں تو چھے نکاتی فارمولا ان کی رکاہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا یکم مارچ انیس سو اکتر کو عوامی لیگ تک قومی اسیمڈی کا سیشن ملتوی ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا جب جنرل یعقوب اور ایڈمیرل احسن نے مجیب عوامی لیگ کے سیکرٹی جنرل تاج الدین احمد اور کمال حسین کو یہ اطلاع دی تو تاج الدین نے کہا ہم جانتے تھے کہ مغربی پاکستان اقتدار ہمارے حوالے نہیں کرے گا مجیب نے یعقوب اور احسن کو ایک طرف لے جا کر کہا مہربانی کریں اور سیشن کی نئی تاریخ تیع کروا دے اکانہ کے مذاکرات کے بار بھٹو کا پلڑا بھاری ہے میرے لوگ مکمل آزادی کے اعلان پر اسرار کریں گے اور ایک بار جب اعلان ہو جائے گا تو میں چاہوں گا بھی تو اس روح میں بھیجانے سے خود کو نہیں بچا سکوں گا میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اعلانِ ازادی نہ ہو پلیز معاملے کو سمجھیں اگر نئی تاریخ دے دی جاتی ہے تو میں صورتحال سنبھال لوں گا واپس جا کر ایرمیل احسن نے چیف مارشل آرمنسٹریٹر کو ایک تار بھیجا جس کا مضمون یہ تھا میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ آج رات ہی نئی تاریخ کا اعلان کر دیں کل تک بہت دیر ہو چکی ہو اس درخواست کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا یہیہ خان جو بھٹو کے دلائل کے ذریعے اثر تھا اس نے معاملات کی نزاکت کو نہ سمجھتے ہوئے یکم مارچ انیس سو اکتر کو دوپہل کے وقت قومی اسمبلی کے سیشن گلتوا کی خبر بنا نئی تاریخ کا اعلان کی نشر کروا دی اس نے یہ خوفناک فیصلہ اپنی ڈھاکہ میں موجود آلہ قیادت کے تجزیعے کو خاطر میں لائے بغیٹ لیا جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا اس کے بھیانک نتائج کا اندازہ موقع پر موجود افراد کو ایک ہزار میل کی دوری پر بیٹھے چیف مارشل آرمنسٹریٹر سے کہیں بہتر دور پر تھا یہ گویا اختتام کا آغاز تھا ناظرین سیریز کی اگلی قسط میں ہم یکم مارچ تب پچیس مارچ کے دوران ہونے والے واقعات اور آپریشن سرچ لائٹ کے لانچ ہونے کی تفصیلات بیان کریں گے اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور نئی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے